لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِنَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْمُدَسَانِ اعلق جو ہے وہ عرش سے ہے فرش سے نہیں ہے باقی سارا بدن جو بنا ہے وہ زمین سے بنا ہے دل زمین سے نہیں بنا دل دائریک عرشی اس نے دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا عشاء کی نماز میں ہم حرم شریف میں بیٹھا ہوئے تھے میں اور شیخ ساود شرین حرم شریف کے امام ہے ہم دونے بلکل لگ کر بیٹھے ہوئے اور عشاء کی نماز سے ساود شرین کو پڑھانی تھی حرم شریف میں ان کے ذمہیں تھی اعظام ہو چکی تھی دس پندرہ دنٹ کے بعد نماز کھڑے ہوتی ہے ہم دونے بیٹھے ہوئے اپنا بات کر رہے تھے وہ کچھ کہا رہے تھے میں جواب دے رہا تھا میں کچھ کہا رہا تھا وہ اپنے بیماری کا تذکرہ کیا کہ مجھے یہ بیماری ہے بیماری ہے تو میں نے قرآن شریف کے ایک آیت بتائی کہ یہ آیت پڑھا کریں آپ دم کریں تو انہوں نے کہا یہ آیت کیوں میں نے کہا یہ تو شفا ملے گی تو انہوں نے مجھے فورا جواب دیا کہ قرآن کل رہا شفا ہے یہ آیت کیوں قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے یہ انہوں نے مجھے جواب دیا یہ نہ ہمارے باتیں ہو رہی ہیں ہم بیٹھوں باتیں کر رہے تھے ایک آدمی عرب سعودی وہ تواف کر رہا تھا وہ تواف کرتے کر تو اس نے دیکھا کہ بھی مولیونس میں بیٹھے ہیں شیخ سعود شرم میں بیٹھے ہیں اور میں اپنے دبلی تبلک کے کارگزاری ان کو سنا رہا تھا کبھی یہ ہے یہ ہے اسا ہمارا کام ہوتا ہے اور وہ شخصن جا جانتے بھی ہیں ہم کو وہ لقات پہ ہوتی رہتی ان کی تو وہ جب بیٹھوں باتیں کر رہے تھے دیکھا اچھوں عرب نے دیکھا وہ عرب جو ہے بھاغا بھاغا آیا ہمارے پاس اور ہم دونوں کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اچھا پولیس والے دیکھ رہے ہیں کبھی پولیس والے کھڑے رہتے ہیں ان کو نماز پڑھانے کے لیے لے جانے کے لیے جب میرے بات شروع پہی پولیس والے نے بروکا بات مت کرو شیخ سے شیخ نے کہا اللہ 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 کہ بھی نہیں مجھے ان سے بات کرنی ہے پولیس والے کو منع کیا کہ بھی ان کو منع منع مت کرو یہ میرا خاصہ دیگی ہے یہ کر کر تو پولیس والے کھڑے ہو گئے ایک طرف وہ تیسرہ آج نہیں آیا تو پولیس والے اور قریب آگئے باتانا اس لئے کہ حرم شریم کے اماموں کی سیکوریٹی ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس عیتہ بار سے تو اس نے آ کر بہت جذبے میں شیخ صورت شریم کو کہا میں اس پر سناتا ہوں کہ دل یہ ہمیشہ سچ بولے گا کبھی بھی جھوٹی بولے گا تو اس نے آتے یہ کہا یہ دعوت کی کام کرنے والے ہیں یہ لوگ جہے تین چلہ مانتے ہیں چلہ لگواتے ہیں کبھی بیس دن لگواتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا یہ دعوت کا کام کئیسا ہے میں نکلوں نہ نکلوں تو شیخ صورت شریم وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے لگے میں سمجھ یہ ہے کہ وہ کس کو بہانہ کر کے کھڑے ہونے کی فکر میں ہے کبھی نماز پڑھانی ہے مجھے کہ وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگے میں نے سمجھ شریم سے کہا کہ گھڑی کی طرف نمت دیکھیا نماز پاتھنٹ کھڑی ہو جائے گی یہ اہم آدمی ہیں اس کو جواب دیجئے آج اس کو جواب دیجئے میں جواب نہیں دوں کہ آپ جواب دیجئے تو شیخ صورت شریم نے کہا کہ ہاں میں جواب دیتا ہوں اس طرف تقلبک اپنے دل سے فتوہ لے تیرا دل جو ہے وہ ہمیشہ سچ ہو لے گا جھوٹ نہیں بولے گا اپنے دل سے پوچھ کہ مجھے جانا چاہیے نہیں جانا اور دل تیرا جو کہے وہ کہا پھر حدیث سنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مان لے میں تم آگے پیچھو رہے اپنے دل سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں یہ کہہ کر شیخ صورت شریم جائے وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھائنے کیلئے جب کھڑے ہوئے تو وہ جب کھڑے ہوئے تو آج میں بھی کھڑا پوچھو کے پوچھو لاسوں کو آگے دے نکلنے دیں گے اس کو اب تو نماز پڑھائنے کے لئے جا رہا ہے تو نماز پڑھائنے کے لئے اب آپ جاتا ہے حرم شریف کا تو وہ ہمکے ساتھ میں جا سکتے کہ ان کو تو نماز پڑھا دیں یہ سارا حرم ہے تو آج میں کشی پیچے چلا تو میں بھی دوڑا بھی چلا شیخ سعو شرم نے کہا نکل جائے اسی میں خیر ہے چل سے چل کہ نکل جائے اسی میں خیر ہے تیرا جل تجھے یہ فتوہ دے گا یہ کہتا ہے سی دے جوہے مسلح پر آگئے جب مسلح پر آئے تو اس کے بعد شیخ سعو شرم نے دعوت والی آیتیں پڑھی یا ایوہ اللہی نامنوہ لدلو کمالات جارت ان تنجیس من آزاد بھی اور بہت روئے اس کے اندر دعوت والی آیتیں پڑھی تو ہمیشہ دل جو ہے دل اس کا تعلق اللہ سے ہے اس لئے دل دل میں دل اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ